سرجانی سیکٹر ایلون میں پی ٹی آئی کے ذمہ داران کی جانب سے فری آئی کیمپ لگایا گیا جس میں علاقے کی عوام نے آنکھوں کا موپ چیک اپ کروایا اور نظر کے چشمے بھی تقسیم کیے گئے عوام نے پی ٹی آئی کے ایم این اے آفتاب جانگیر کے کارڈینیٹر اسمائل بھٹی مقصود حسن اور پی آرو ندیم ملک کماری بسٹک کی صدر اسمہ جانگیر کا شکریہ آدھا کیا نیوز ٹرپل اے اسکائی ون نیوز ایٹ ڈی موسیقی 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 ناظرین امید کموجود ہیں یہاں پر سلچانی ٹاؤن کی ایک ہے میں آئی دی جہاں کی اداگے کے سمیداران سے بات کرتے ہیں پی جی ای دی ہے ہوایی دی ہے موسیقی اور جیسی تاری نائن کا میں یہاں تاریدار ہوں اور ہفتہ آپ جاندی میں یہاں کے نام کا کوڈنیٹ ہوں اور ہم یہاں پہ جو اینا آئی کیمپ لگایا اور لوگوں کے لیے حجمت کے لیے اور یہاں کی بلاب امیر کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہم کی ٹی آئی کی طرف سے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ پتت کریں ہم کا ساتھ لیں اور انشاءاللہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں پہ لوگ بہت سارے آئے ہوئے ہیں اور یہی طریقہ ہوتا ہے پارٹی کا یہی پرسنیٹی ہوگی لوگوں تک کچھ آیا جائے لوگوں کو جہنا سکھا جائے قریب لوگوں کا ساتھی آیا جائے تو انشاءاللہ ہم اس طرح کام کرتے رہے ہیں کہ ان کو کام کرتے ہیں اس کے علاوہ مزید ہی کیمپ کرنے کا لگوں کو اپلائیٹ بھی جانا رہے ہیں جی ہاں کل پر جہنا ہم ہم جو ہے ایتریوں کا کیمپ لگا رہے ہیں یہاں پہ اور پرسو بھی ڈیویٹیز کا کیمپ لگے گا پاکستان تری کے انسام کے ایمینے جو بھی ہوئے ورکر ایون کے وارڈ تک کے لیویل کے ورکر عوام کے شتمت میں مصروف ہے یہ سرجانی ٹاؤن کا ہلکہ ہے ہلکہ ہے انہیں دو سو باون سیکٹر پائی بھی یہاں پہ آئی کیم لگا ہوا ہے افتاب جھانگیر صاحب کی جانب سے اور یہ پورے ہلکہ ہے انہیں دو سو باون مانگو بیٹ سے لے کے موقع تک تمام کیم لگائے جارہے ہیں اس میں ہڈیوں کا بھی کیم لگے گا اس میں آئی کیم بھی لگے گا ایمین افتاب جھانگیر صاحب عوام کے شتمت کے لیے راشن بھی تقسیم کرتے ہیں ابھی جس جگہ پہ آپ موجود ہیں یہاں پہ آپ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی آپ کچھ مہینے پہلے آتی ہیں تو یہاں پہ ترقیاتی کام بھی جارہے ہیں پورے ہلکہ انہیں دو سو باون میں ہر علاقے میں ہر گلی میں ترقیاتی کام بھی جارہے ہیں راشن بھی تقسیم کرتے ہیں اوربا میں سردیوں میں کمبل وغیرہ گرم کپلے یہ بھی تقسیم کرتے ہیں یہ یہاں کی عوام سے آپ بھوٹ سکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو آپ آئی کیم کا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے لوگ مصطفید ہو رہے ہیں کل انشاءاللہ یہاں پہ ایک اور کیم لگے گا وہ بونز کے حوالے سے لگے گا وہ بونز کے حوالے سے لگے گا وہ بھی اسی جگہ پہ لگے گا نہیں یہ آگے چوک پہ لگے گا اور اس سے اگلے دن یہاں پہ انشاءاللہ سیکٹر 5B میں لگے گا 7 میں لگے گا 4A, 4B, 4C, 4D میں لگے گا اسے پورے ہلکے میں یہ ڈرائیف چل رہی ہے ان کی طرف سے جی سر آپ بسکلہ رحمہ نوہیم محضانہ وسیم سیکٹر علمان کیو سی 39 ہے ایم این اے آپ جانگیر صاحب کی ادایت پہ ہم نے یہ کیم لگایا ہے عوام کے حتمات کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک گارج دوہ سے یہاں پہ کراؤٹ ہے اور الحمدللہ یہ ہفتہ بھائی ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت بہتر کر رہے ہیں عوام کی خدمت کے لیے پلائی کام ہم لوگ بہت کرتے ہیں ہفتہ بھائی کی ادایت ہفتہ بھائی کی ادایت یہاں پہ آنے کا مقصد چشمہ بنوانا یہاں سے نہیں کھانا پہلی بار آئیے آپ اس کیمپ میں؟ نہیں نہیں ملجھا ٹکر علمان میں پہلی گیاں پڑایا ہے بھائی ببکتہ پڑا لگائی بیر قیال چگی آپ کو چاندے دیکھیں ہیں اگل آپ کو دکھتا رہی ہے اب لگتا رہی ہے اب لگتا رہی ہے انشاءال انشاءال اور رحمہ نے جچمہ بنوانا میں ہمارے نیوہ یہاں پس نے آنا لگائی ہے چشمہ بھی ہے لگائی بھی ہے لیکن اب کوئی لوگ آ رہا ہے دکھا کر دو کہیں کہٹے رہے کی نہیں دے رہے چشمہ ہاتھ کے ہاتھ دے رہے ہیں ہماری دونوں نظر کم دور ہیں اگر آپ کی کم دور ہے تو آپ کو آئی گا یہ ہم نے گیارہ بجے سے اسٹارٹ کیا ہے گیارہ بجے کے بعد سے آپ کو دیکھ رہے ہیں گیارہ بجے کے بعد سے یہ دیکھیں آپ کے ابھی تک 83 نمبر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے صرف لیڈیز کے 83 ہیں اور باقی جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہنڈیڈ سے اوپر چلی گئی ہے لیڈیز کی ٹھیک ہے اور جنڈ سے آپ جا رہے ہیں جنڈ سے بھی ہنڈیڈ سے اوپر گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے تھوڑا سا ہاتھ روکا ہوا ہے لائنس ٹائم کے لیے پھر اس کے بعد دوبارہ ٹوکن شروع کریں گے انشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں اس میں جتنی بھی عوام ہے وہ ساری 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 اس کی ٹھیک ہے اس کے بات کر رہی ہے بلکہ بہت زیادہ اس سے مستفید بھی اور یہ ساتھ میں اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں یہاں کی جو نمبر آف پیشنٹ ہیں جتنے یہاں پر لائنس لگ چکی ہے اور مزید جو 84 83 جس کا نمبر ہے ادھر چلے جائے 84 83 جس کا نمبر ہے 84 83 جس کا نمبر ہے 72 ہے 72 ہے یہ عوام نے پسند کیا but what are the medicines you have you provided or what do you provide to you from charity to charity to charity to charity? or what is it meaning that the girls and people have been brought to you with us actually as albasir is working in collaboration with umashrati international so overall teams, they are providing and arranging all the medicines like eye crops, free eye glasses as well as the ointment and add some syrups and according to patients need some capsules and medicines اور اگرام بڑھا سترین ایسے طرح و مولوی مفتی عبدالوحاف صاحب در محمد خیزر رو کیای جانسی راہی ہوشتا ہے جیسے آپ یہاں باتا رہے ہیں کہ پیشن فلو بڑھتا جا رہا ہے تو کیا آپ ساتسکوائے کہ جنہیوں کیا جانسی رہے ہیں تیجنہیوں کو مطلب پیشن کو مطلب خمسل ہو جائیں گی انشاءاللہ we have a stock یہ تو آپ جتنا سارا دیکھ رہے ہیں جتنا stock ہمارے پاس ٹیبل پہ available ہے we have a store form available ہے ہمارے پاس ambulence میں موجود ہے اور بھی سارے drops and medicines we have تو according to patient's ratio تو we have a stock ہم اس کو storage میں رکھتے ہیں پیچھے تو store میں ہمارے پاس ہے انشاءاللہ it will all fulfill for all the patients thank you so much راکھ ساہبان موسیقی 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 میں مرکز ہیں جنہاں ہیں کام کیا کہ میں اس کے پریش آئے اور اس نے ان لات مرکز ہے اس کی کہا جانے ہی چاہوں گے کہ مرکزلل ہمارے سرجانی میں بہت اچھا کام کروانے ہیں بہت زبردست کام ہو رہا تھا ترکیاتی کام بھی اور یہ کیمپس کے حوالے سے بھی بہت زبردست کیمپس لگا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں کے جب کسواندہ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں ہمارے ایمینے سے ایمٹیے سے اور ہمارے جو ممبران ہیں یہاں کے بہت بہت لگن اور مہدت کے ساتھ کام کر رہا ہے تو میں ان لوگوں کو اپیشٹ کرنا چاہوں گی کہ واقعی دیر رات ایک کر کے یہ ہماری سرجانی کو گلشن کی طرح بنانا چاہ رہے ہیں اور اس پہ ہمارے اگر ایمینے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ایک دن یہ گلشن جو ہے ہمارا ڈیفیس سے بھی پڑھ کے بن جائے انشاءاللہ فاکر اس کے رامل حصیتو ہی کیمپ اگر آپ نے بڑا اٹھنائنگ کی گئے ہیں جی ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے ہڈی کی کیمپ بھی لگ رہے ہیں اور میڈیکل کیمپ کا بھی ہے اور ابھی 5 مارچ کو بھی ہمارا ایک اور کیمپ کا ہے انشاءاللہ اور دوسرا یہاں پہ ہماری کیلپک کی حوالے سے بھی کیمپ لگ رہے ہیں ان لوگوں کو ریلیف ملے اور ان کے گھر میں جو پڑھ کے بچھلی کی حوالے سے وہ دون ہو اور انشاءاللہ ہمارے جو کڑھ کڑھ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ پڑھ کے سکتے ہیں وہ کیمپ کے میں سالے سکتے ہیں بالکل انشاءاللہ سکتے ہیں اور بہت زیادہ آسانی سکتے ہیں اور جو لوگ محروم ہیں لائٹوں سے اور بھی چیزوں سے دشواری ہیں وہ دور کٹھنے کے ہمارے کو کوشش کر رہے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ بکھیلے کی بلکہ حضرت نے اپنی دماغ سکتے ہیں انتہائی دیانتداری اور ایمانداری سے کر رہے ہیں اور بہت زیادہ بلنگ ہے اپنے اپنے ہنکے کو بھروم کرنے کیلئے ان کو ترقی دینے کیلئے بہت شکریہ السلام علیکم میں سیدہ شاہ سیجلی مجھے شکریہ ہم لوگ اس وقت ایلون میں کھڑے ہیں سیمچر ایلونس روشان نہیں چاہو اور یہاں پر پی ٹی آئی والوں نے ایک آئی پن روزہ ایک دن کا فری آئی کیمپ لگایا ہے تو آئیے اس حوالے سے ہم یہاں پر موجود لوگوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے تاثرہ کیا ہے یا نازمین اس وقت ہم لوگ یو سی تھرٹین نائن این اے دو سو باونی کے ایلیا میں ہم لوگ کھڑے اور یہاں کے ذمہ داران جو ہے یہ بہت توجہ سے یہ کیمپ چلا رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں باتی ایک سے ڈیڑ بجے تک کھلا ہوئے بس اب جو ڈیڑ بجے تک جو بھی ہو گیا اس کے بعد کوئی ٹوکن وغیرہ نہیں ہوگا بچوں کا نہیں ہے پندرہ سال سے اوپر کا ہے تو اس مجھے بہتری دیکھتے ہیں ڈاکٹر نے منا کیا ڈاکٹر سے اوپر شنے گا اور پیشن صدایہ 30 پہ رکھے میں لیکنے تو اس وجہ سے باقی کے 70 ہیں ان کو پہلے کیلئر کر دیں پہلے آپ کو ڈوکن بھی ملے گا آپ لوگ کے لئے کیمپ لگائیں موسیقی موسیقی ناظرین ابھی ہم لوگ موجود ہیں یہاں پر سوچانی ٹاؤن کے آئی کیمپ میں آئیے یہاں کی علاقے کے ذمہ داران سے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے میں موسیقی 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 سردیوں میں کمبل وغیرہ گرم کپلے یہ بھی دقسیم کرتے ہیں یہ یہاں کی عوام سے آپ پھول سکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کے رہا ہوں تو آپ آئی کیم کا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں کل انشاءاللہ یہاں پہ ایک اور کیم لگے گا وہ بونز کے حوالے سے لگے گا نا بون ٹیسٹ ہوں وہ بھی اسی جگہ پہ لگے گا نہیں یہ آگے چوک پہ لگے گا اور اس سے اگلے دن یہاں پہ انشاءاللہ سیکٹر 5B میں لگے گا سیوندھ میں لگے گا 4A, 4B, 4C, 4D میں لگے گا ایسے پورے ہلکے میں یہ ڈرائیب چل رہے ہیں ان کی طرف سے ہم نے یہ کیمپ لگایا ہے عوام کی خدمات کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کا رشت صبح سے یہاں پہ کراؤٹ ہے اور الحمدللہ یہ عفتہ بھائی ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت بہتر کر رہے ہیں عوام کی خدمت کے لیے پلائی کام ہم لوگ بہت کرتے ہیں عفتہ بھائی کی ہدایت سے ناظرین آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز یہاں پہ دلوں جہاں سے لگے ہوئے ہیں غریب عوام کی خدمت کے لیے مزید ہم عوام کی تاثرات جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی اس کیمپ سے کتنا مستفید ہو رہے ہیں یہ آئی کیم لگایا جایا ہے بہتر ہی کیا کہنا چاہیئے ہیں اور اس کے لیے لگا تھا جبی تھا اور احساس کے ساتھ نے انگرام خان پر کیا تھا جب میں انگرام خان پر کیا تھا اور بہتر ہی ہمارے جانتے ہیں اور چیز سے راشن کا غیرہ کبھی ہوتا ہے انکرام کو موکی ہوگا تو مویا کرتا ہے اور آپ کو یہاں پہ تک سے آئے ہیں یہ زمیران نے لگایا ہے یہاں پہ آپ اس سے خوش ہیں بس یہ کام کر رہے ہیں بس یہ ہی تھوڑا سا بولتا ہے آپ یہاں پہ آنے کا مقصد چشمہ بنوانا یا آنکھیں دکھا دو یا چشمہ بنوانا تو میرے کنی پتہ دکھا دو پہلی بار آئیے آپ اس کیمپ میں یا اس سے پہلے جو کیمپ آپ نے چاہیے ہیں یہاں پہ لگایا ہے آپ نے چاہیے نہیں کہ یہ مزید پہلی دفعہ کیمپ لگایا ہے آپ نے چاہیے نہیں کہ یہ مزید پہلی دفعہ کیمپ لگایا ہے اب لگتا رہے ہیں انشاءاللہ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے موالے سے بہت اچھا ہمارے ہیں یہاں کوئی ایسا پیم لگا رہی تھا لیکن بہت اچھا ہے اور رب یہ ہے کہ ہم جائیں ہمیں کوئی چشم وغیرہ ملے جو ہمارے میں ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہے چشمہ بھی ہے دوائی بھی ہے لیکن کوئی لوگ آ رہے ہیں دکھا کر دو کہے رہے کہ نہیں دے رہے چشمہ کوئی کہ نہیں دے رہے ہاتھ کے ہاتھ تو نہیں ملے گا نا وہ آپ سے نمبر لیں گے ہاتھ کے ہاتھ دے رہے ہیں لیکن ہماری دونوں نظر کبز ہو رہے ہیں حدود کی بھی آپ جائیں گے چیک اپ کے نمبر کیا آپ کا پیٹھے ہیں سوگر کی بھی مریض ہیں پیٹھے ہیں اچھا یعنی کہ ماشاء اللہ ان کے پیش اپ چم رہے ہیں لیکن کوئی نہ آ رہے ہیں گیارہ بجے کے بعد سے آپ کو دیکھ رہے ہیں گیارہ بجے کے بعد سے یہ دیکھیں آپ کیابی تک ایٹی تھری نمبر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے صرف لیڈیز کے ایٹی تھری ہیں اور باقی جو ہمارے پاس لیسٹ موجود ہے وہ ہنڈیٹ سے اوپر چلی گئی ہے لیڈیز سے ٹھیک ہے اور جائنٹس جو آپ جا رہے ہیں جائنٹس سے بھی ہنڈیٹ سے اوپر گئے ہیں ابھی ہم نے تھوڑا سا ہاتھ روکا ہوا ہے لانچ ٹائم کے لیے پھر اس کے بعد دوبارہ ٹوکن شروع کریں گے انشاء اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں اس پہ جتنی بھی عوام ہیں وہ ساری کی ساری اس کین کو ناظرین پارٹیسپیٹ کر رہی ہے بلکہ بہت زیادہ اس سے مستفد بھی اور یہ ساتھ میں اس کو بڑا اپیشیٹ کر رہے ہیں یہاں کی جو نمبر آف پیشنٹس ہیں جتنے یہاں میں لائنز لگ چکی ہے اور مزید جو ابھی ہمیں انفرمیشن میری ٹکنچن کو مزید چل رہا ہے تو اس کا مطلب نمبر 5 بجی تر چلے گا اور یہ کسی بھی کیمبری کا بیانتی کا سب سے بڑے بروف ہوتا ہے یہ عوام نے پسند کیا بہت شکریہ ناظرین ابھی اس کینپ پہ ہم بہت سے یہاں پہ اکام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ابھی تک تو آپ نے یہاں کی تسامیہ کی اور یہاں کے پیشنٹس کی لوگوں کی عوام کی بات سلی اب یہ کہ ہم بات کرتے ہیں جو اس پورے کیپ کو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بسکلی جو اس کینپ کو چلا رہے ہیں ان دکٹر حضرات سے اور دکٹر صاحبہ سے جا کر کے بات کرتے اور دکھتے ہیں ان کی کیا بیوز ہیں اس کے حوالے سے آس حالت کے ہوں مرمین 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 صلی اللہ جبیتا ہے مجھے اور ہمارے بارے ہمارے دنگ لیکن ہے جب یہاں کنم ہے جب برکے کا دلگٹ کریں کے ساتھ اگر جرنل آئے کا چین موجود پہلائیں ہمارے پہلائے کا ساتھ اگر ہمارے دنگل مدمی پہلائیں رہا دنگل ہمارے دنگل کی شرکر آہمار یہ قرآب کیا شرکر ہیں کہ یہ آپ کی جزتری جائے کے ساتھ سرے کے ساتھ ایک ہے الزبوج hasین رائے والشمال ان اوموات چھ stretching ایسام الome shade syöttرنشل تھے اemicی تو اللہ پیچنٹیں گی گیا TI Passage ان کی ہوگیا اور ہمیں فیشلی کیڑیا فریحدی رشی ان کیرواز شرحت ان گیا اس کے وقت پیشنٹے ان گیا verändert کیفر کو مطلبی پیشنٹinhas یہاں پہ مطلب بہت زیادہ ہمیں الرجیز وغیرہ پیشنٹس کی مل رہی ہیں کیاٹریک بھی مل رہا ہے اور یہ کہ پیشنٹس کو گائیڈنس نہیں ہے پروپر سری تو ہم ان کو ایک پروپر ری میں ان کی جو آنکھوں کا مسئلہ ہے جیسے موتیا ہے مطلب یہ ایک چینجز کے ساتھ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس کا آپریٹ ضرور ٹائملی ہونا چاہیے بکوز اگر یہ نہ ہو تو وہ ایک لائننس میں چلا جاتا ہے پیشنٹس جس سے گلوکوما کالا پانی تو ان سب چیز کی گائیڈنس ٹائملی آوائرنس اور پیشنٹ ریفرنسز ویری ویری ایمپورٹنس کے ٹائملی اگر ان کو ریفر اور ان کو ایر کیا جائے تو it will not leads to blindness اچھا ابھی آپ اور موسٹ کئیں پیشنٹ جب سے تک دیکھ رہے تھے ابھی ہم نے 10-30 پہ کیا تھا اور پیشنٹ کرش مہی سے ہی تھا تو ابھی ہم نے 35-40 پیشنٹ ابھی اب تک دے گھن ہیں اور مزید ابھی 150-40 تک پیشنٹس باہر بیٹ کر رہے ہیں still patients are coming ہمچھے مجھے تھوڑا سا بیٹھائیے گا کہ یہاں کا پیشنٹ کامل پیشنٹ کا پرس نلی کیا ہے پرس نلی پیشنٹ وہ پیشنٹ ہی اس کے پیشنٹ اس کے پیشنٹ کا پیشنٹ بسید ان کو بہت زیادہ پششی ہے بہت اچھے میں مطلب پیشنٹس آ رہے ہیں مجھے اندارے سے ایک لطلہ کیا ہے جس ایک براؤنی سیڈا ہے جو بھی انفیکشنس جو بھی پروبلمز ہیں بچوں کی ہیں اس میں ایڈلپس پیار ہیں سارے تو وہ بہت زیادہ فش ہو رہے ہیں اور مطلب بہت ان کو ایک ہیپی موپ مل رہا ہے یہاں پر آبو چھے تھیکی سو مچ ناجمین آپ نے ریکھا کہ یہاں پر ڈاکٹر حزراد بہت بلنگ میں کام کرنے میں اور وہ سلسل اس کیاپ کو کامیاب بنانے میں اور ساورا یہاں پر حکم کرنے ہیں یہاں پر ہم اند کر نیا ہے اس شاہم کو três آئے کے لئے دور پر آئے کے لئے کے لئے ملکے ساورس پر آئے کے لئے ملکے میں پر آئے کے لئے کیسر احتافتمند ملکے سے کیسر وقت ملکے سے چاہتا ہے جو جب کوئی اندار کے لئے کیسر ہے جب بارے طور پر آئے کے لئے دوری راہیے کے لئے مولبی مفتی عبدالواحفظہ اور اقلابرشن بھی در محمد خزر وہ اسے انچارد اور اونر آف آلدسی رائے ہسپیٹل جیسے آپ یہاں باتا رہے کہ پیشنٹ کو بڑھتا جا رہا ہے تو کیا آپ سیدسکوائے کہ جتنی بھی مدیسنس یا پروائید ہے تمام پیشنٹ کو مطلب کنفل ہو جائیں گی انشاءاللہ we have a stock آپ جتنا سارا دیکھ رہے ہیں جتنا stock ہمارے پاس ٹیبل پر آویلیبل ہے we have a stored form آویلیبل ہے ہمارے پاس ایمبلنس میں موجود ہے اور سارے drops and medicines we have تو اقوردنگ ٹو پیشنٹ ریشیو تو بھی ہے و سٹاکنا ہم اس کو سٹورج میں رکھتے ہیں پیچھے تو سٹور میں ہمارے پاس ہے انشاءاللہ it will all fulfill for all the patients thank you so much راکھ ساہبہ ہوگی thank you ڈیگر 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 اور اچھیو جو دے رحمہ چاہرکے میں نے اٹھاٹیش کتھی تھا راز چلا بیٹا کے پھر اے کچھ پہتے ہوئی اے کچھ کچھ بیرح زی رو something ایہو خراب کریا موسیقی 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 اور صبح سے یہاں پہ ایک کیمپ ہو رہا ہے آئی کیمپ جس کی کوریج کیلئے ہم لوگ یہاں موجود ہیں اس کیمپ کو ہیلپ کرنے والے پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا ہے یہ ایمین ای آفتاب جہمگیر کی طرف سے جت کے پی آروں ہیں ملک ردین صاحب ان سے ہم اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گے ملک صاحب عوض بلہ ہم نے شہدوان رجیم اسمالہ ریوان رہیم جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ سیکٹر ایل ون میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ یہ ہمارا آئی کیمپ لگا ہوا ہے اور یہ ساری کاوش جو ہے یہ ساری سٹیگل جو ہے ہمارے ایمین ای آفتاب جہمگیر صاحب کی بدولت ہے یہ خالی یہ خالی یہاں ایل ون میں ہم نے یہ کیمپ نہیں لگایا ہم نے پورے ایمین ای دو سو باون میں پورنگی ٹاؤن، میمار، لیاری، سرجانی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ ہم نے کیمپ نہیں لگا ہے اور ہمارے ایمین ای آفتاب جہمگیر جو ہے وہ عوام کی ہما وقت، ہر وقت ان خدمات میں لگے رہتے ہیں کہ آئی کیمپ ہو گیا، ہدیوں کا کیمپ ہو گیا، راشن بانتا ہو گیا اور معاملات ان کی یہ ایکٹیفٹیز لگی رہتے ہیں تو ان کا مشن جو ہے، ان کی صدگی کا جو مشن ہے وہ خدمتیں خلق ہیں سر اس حوالے سے آپ عوام کی بیوز بارے میں کیا کہیں گے کہ عوام آپ لوگوں کی سرویسز سے سیٹسپائی ہے؟ جی جی عوام کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہاں جہاں آپ بیٹھیں ہیں یا تیس سال پہلے کبھی کوئی کام ہوا تھا آئی یہاں سیبریج کا کام ہو رہا ہے یہ جہاں ہم کرسیاں لگا کے بیٹھیں ہیں یہ جگہ کچھی ہے اس کی کاز یہ ہے کہ یہاں سیبریج کی لین چل رہی ہے یہ بہت بڑی لین ہے اور خالی یہاں الون میں نہیں ہے پورا اینے دو سو باون میں ایمین ای آفتاب جہنگیر کی کام سے کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے فنڈ سے کام ہو رہا ہے تو عوام جو ہے عوام کام دیکھ رہی ہے تو عوام جوک در جوک ہماری پی ٹی آئی میں شمولیت کر لیے کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جنے دن آفتاب جہنگیر کے ہاتھ پہ لوگ لپیک نہیں کرتے اچھے سر یہ بتائیے گا کہ یہ کنسٹرکشن جیسے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ماہ تک ترکیاتی کام باقی بہت تیوی سے جاری ہے یہ اس کے علاوہ یہاں کے علاوہ اور کہاں کہاں آپ لوگوں کے فیجر پلاننگ میں ہے ہمارا اینے دو سو باون ماہی گاڑی سے شروع ہوتا ہے یعنی اورنگی ٹاؤن سے شروع ہوتا ہے اس میں سلطانہ باد منگو پیر ٹھیک ہے یہ علاقے آتے ہیں اور یہ سارا نادرن بھائی پاس آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ میمار چلے جائیں اور نئی سپنی منڈی تک چلے جائیں کراچی کا سب سے بڑا حلکہ اینے دو سو باون ہے اور کوئی حلکے کا کوئی ایسا سیکٹر نہیں جہاں سیوریج کا کام نہیں ہو رہا جہاں پانی کی لینے نہیں بچھا رہے جہاں ہم گیس نہیں لگوا رہے جہاں ہم پجلی نہیں دے رہے اور پجلی جو ہم دے رہے وہ پہلے والا جو لوٹنے والا پروگرام تھا وہ سارا ہم نے ختم کیا ہے فری آف کاسٹ ہم میٹر لگوا کی دے رہے اور یہ سارا کریڈٹ میرے ایم این ای آف تاب جانگیر کو جاتا ہے سار مزید ایسی کتنے کیمپ اور کہاں کہاں کرنا چاہیں گے آپ لوگ ان فیوچر ان فیوچر پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ ہمارا یہ کیمپ نہیں لگا آئی کیمپ لیکن مزید اگر ہمیں کوئی اور ڈیمانڈ آ رہی ہے تو ہم جو ہے ہماری ٹیم ہمارے ڈاکٹر ہمارے لوگ ہمارا عملہ ہمارے وقت تیار ہوتا ہے ایم ارجنسی کے لئے بھی ہمارے لوگ تیار ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں ڈیمانڈ آتی ہیں وہاں ہم اپنا کیمپ لگوا دیتے ہیں آف تاب جانگیر کی قیادت میں بہت شکریہ ملک صاحب ناظرین آپ نے دیکھا ملک ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اس وقت اس پورے ایریا کو نہ صرف کور کر رہے ہیں بلکہ کیمپس اور سرکیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ناظرین آئیے چلتے ہیں اب ہم مقصود صاحب کی طرف جو کہ ایم این اے آف تاب جانگیر صاحب کے چیف ایڈوائزر ہے سلام علیکم اسلام یہ آئی کیمپ کا ایلوان میں یہ ہماری مچریٹی انٹریلیٹن کے تعاون سے ایم این اے آف تاب جانگیر صاحب انٹریلیٹن کے پورے کراچی میں یہ لگا رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی ہمارے ایم پی اے ہیں پاکستان تاریخی انصاف کے ان کے درور ہمارے پوری کراچی کو یہ ایک ایک دو دو کیمپ اون میں لگا رہے ہیں اور یہاں این اے ٹو فیفٹی ٹو میں ہم تقریباً پچاس کے قریب میں ہم لگا رہیں انشاءاللہ ان فیوچر آن ہر ہفتے میں دین کیمپ لگا رہے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پری میڈیسن بھی دی جارہی ہیں چشمیں بھی دی جارہی ہیں اور ان کے سرویس بھی دی جارہی ہیں انشاءاللہ آپریٹ بھی جن کی ضرورت ہے ان کو آپریٹ بھی کرا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مائین کاموں کے حوالے سے ترکیہ بھی کاموں کے حوالے سے ترکیہ بھی یہ سب سے بڑا کراچی کا علاقہ ہے اور سب سے پسپر کا ہے یہ جہاں پہ آپ بیٹھ لیئے یہ کےڈیے کا علاقہ ہے ہل ون سر جانیس اور اس میں ہی بنیادی چیزیں نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میرے خیال میں یہ آننس ہونے کے بعد پہلا جو کام ہوتا ہے وہ سیوریج کا ہوتا ہے کوئی بھی سکیم آننس ہوتی ہے یہاں پر کسی سکتی سے کچھ نہیں کیا گیا اور تیس ساتھ سے یہ بچارے اس میں اپنے اپنے اس سے یہ کر رہے ہیں نالیاں بنا کے وہ پانی باہر نکال کریں اپنی مدد آپ کے تحت اور یہاں پہ کوئی ایسے زیادہ آئی جنٹری کے لوگ نہیں ہیں جو اپنے جیبوں سے ایکسٹر آن کے اوپر آر منتلی بوجھ ڈالا جائیں کہ وہ پچارے کام کر سکیں تو اس لئے ام این اے صاحب نے اور خان صاحب نے امران خان صاحب نے ایک فنڈ آننس کیا ہے جو اپنے ام این اے اس کو دمام کو دیا ہے اسی فنڈ سے ام این اے عبدال جنٹری صاحب پورے ہلکے میں ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں اور مزید خان صاحب نے ساری سکیموں کا کہا ہے کہ پورے ہلکے کیا بنا کے دیں انشاءاللہ میں جتنا بھی کام ہو سا لے کا میں اپنے اپنے سوائن ساتھ میں پورا کروں تو میں اپنے اپنے وزیراعظم اہمین اے صاحب کا اور اپنے یہ جو ہمارے ذمہ دار کھڑے ہیں جو ہماری بنیاد ہیں یہ جو ہماری بنیاد ہیں یہ ہیں یہ لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں گلی گلی جا کے یہ نیفنی ہیں آپ کیمپ کے لئے لوگوں کو انہوں نے اویرنس دید لوگوں کو نکال کے لائے اور تقریباً ڈھائی سو کے قریب پیچھنگ جاں رہے وہ اثر ایڈ ہوئی اچھا عوام کی طرف سے کیا عدد ہے ہمارے آپ لوگوں کی سنپس کے لئے اچھا عوام تو دیکھیں عوام تو بیچاری بسی ہوئی ہے اور عوام دیکھ رہی ہے کہ پچھلے جو عدوار تھے اس میں ایم این اے کوئی یا ایم پی اے منتخاب نے مائدہ ان کے درمیان نہیں ہوتا میرے خیال میں یہ آپ اگر بیسک لوگوں سے پوچھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے ایم این اے صاحب ہفتے میں اگر تین دن اسلام آباد ہوتے ہیں تو چار دن یہاں ہوتے ہیں کوئی ایسا ہلکے کا ورکر یا کوئی ایسا کر نہیں ہے جہاں پہ کوئی خوشی گمی ہوتی ہے اور وہ نہ تشدید تو میرے خیال میں آپ کیونکہ آپ میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اور آپ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا آپ پورے ہلکے کا کبھی آئیں انشاءاللہ آپ کو وزرڈ بھی کرائیں گے ترکیاتی کاموں کے حوالے سے بھی اور پبلک کے حوالے سے بھی کہ آپ پبلک سے بات کریں کہ آپ سوٹے آئیں گے بہت شکریہ مقصو صاحب ناظرین یہ ہے مقصو صاحب اہم نے جو ہفتے جو کے جوائل سیکٹری ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میس ناجم کون مانگو پیر تھی میرا نام رجف کون مغلی اور میں ڈسٹک ویسٹ مانگو پیر ایڈشنل جیس ہوں اور آج میں یہاں پہ آئی ہوں بہت اچھا لگا ہے کہ بہت سارے لوگوں یہاں پہ آئی چیک اپ ان کے ساتھ ساتھ ان کو چشم ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اگر کسی کوپریٹ کی نیٹ ہے تو انہیں آپریٹ کیلئے بھی مطلب ڈیٹھ دی گئی ہے تو کتنے سارے یہاں پہ غریب لوگ ہیں جو کہ آپریٹ نہیں کروا سکتے چیک اپ نہیں کروا سکتے اگر چیک اپ کروانے چاہتے ہیں تو پہلے آپ پائٹ پیٹ لیتے ہیں پھر پیسز دیتے ہیں پھر ایکس ایس 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 بہت سارے پروگرمز ہوتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں یہ ہی چاہتی ہوں اللہ پاک ہماری پیڈیا کو اسی طریقے سے ترقی دیتا رہا اور تاکہ ہم لوگ غریب آگام کیلئے اسی طریقے سے ترقی مدد کر سکیں تو بہت اچھا لگا ww بات کرتے ہیں شیردامام صاحب سے جس کہ یوسی جلائے یوسی الألیان کے صضر ہمارے سامتشez فامل والے پوسی ہی ہن ب acquiring سپنا پاک ڑھنگیر س bins وگر کے دیتوافر اسگر شوط کبھی دو ہPerیکن میں دکھ کر emphasis اسے ہر سیکٹر میں ، آئی کیم پیڈیگل کیم اور اس میں ڈاکٹر سے آ رہے ہیں اور یہ ہے کہ یہاں پہ آئی بھی چیک کی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں اپریشن بھی کیے جاتی ہیں ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے میڈیسن بھی دی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ مفتش میں بھی بھرام کیا جاتے ہیں خاص بات یہ ہے ہمارے پورے این اے ٹو سٹی ٹو میں جو ہمارے علاقہ کراچی کا سچے بڑا علاقہ ہے جو ڈوسی جو ہیں اورگی ڈاؤن سے شمار ہوتے ہیں گا اور اس کے بعد اس میں مانگو پیر پورا تمام مانگو پیر سرجانی ٹاؤن تمام سرجانی ٹاؤن یوسف گھوٹ میمار آباد سے لے گیا ہے نیشن آغاز اوپر ہائیوے کے اوپر جنجال گھوٹ تک ہے اتنا بڑا اور طویل یہ علاقہ ہے کراچی کا سب سے بڑا علاقہ ہے اور بلا مقاملہ یہاں پر کمکم کروڑ سے اوپر ووٹرز کی ڈادات بھی ہے اور اتنا ہے بڑا یہ علقہ ہے کہ اگر ایک عام آدمی اگر اس علقے کا وزٹ کرنا چاہے تو میرا خیال ہے آدھا دن گھوڑا جائے گا اس کے بعد بھی میں بلکل اس بات کا بہت اپریشیٹ کروں گا ہمارے ایمینن صاحب کو جن کی مصرفیات ہوتی ہے اسلام آباد میں تقریباً ہفتے میں تین دی تو وہ وہاں گھوڑا دیں گے اس کے بعد یہاں آتے ہیں اور علاقہ کا وزٹ خالے وزٹ ہی ایک طرف رکھتے ہیں آپ کام کرانا یہ ایک انسان کے بسکر نہیں کوئی جن کا کام دکھتا ہے لیکن اللہ تعالی نے ان کو اتنی حمد دیئے اتنی جرت دیئے اور اتنی وہ مصروفیات ہے اور ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں بھی پڑاولم ہے جو بہت کم لوگوں کو پڑا ہے لیکن اس کے موجود ہو جب یہاں کراچی میں ہوتے ہیں تو بغیدہ ہر علاقے کا وزٹ کرتے ہیں لوگوں کے مضاہر معلوم کرتے ہیں اور معلوم نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کا حل بھی کرتے ہیں جس کی تعدہ مثال یہ ہے کہ اس وقت پورے سرجانی سے لے کے اور ہائیوے تک کوئی سیکٹر کوئی ہلکہ ایسا نہیں ہے جہاں ترقیاتی کام نہ ہو رہے ہیں اور ترقیاتی کام میں صرف یہ نہیں کہ کسی ایک چیز کو کیل دیا جا رہا ہے جس میں سیوریج کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے کیونکہ سیوریج جی بنیادی چیز ہوتی ہے تو سیوریج کو پورا ٹھیک ہے جا رہا ہے ہمارے حلقے میں الحمدللہ 90 پرسنٹ سیوریج کا کام مکمل ہو چکا ہے جس میں لاتازاد گھوڑ بھی شامل ہیں اور ان گھوڑوں میں دور درات میں جہاں پہ کبھی ایمین نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی ہمارے آفتال جانگیت صاحب اور ان کے چیف کوارڈینیٹر وغیادہ اور ان کے پی آر اور ان کے جو اتنے بھی ذمہ دار ہیں تو یہ سید کے سزار ہیں وہ ہمیں بخت مصروب لیتے ہیں اور عوام سے راکتے میں رہتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو بنیادی مسائل میں اثر نہیں تھے یہ پھلکو بسپاندہ علاقہ کا یہاں پہ سندھ کی حکومت ہے اور سندھ کی حکومت کا لوگوں کو پتہ ہے کتنا اپنے کون سے انترام دے لیا ہے وہ عوام سے یہ وہ جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں وہ یہاں پہ کسی کسی کی کوئی وہ نہیں اور لاتازاد ہماریاں گھوڑے جہاں پہ پانی کی بھی سہولت نہیں ہے مجھلی نہیں ہے گیس نہیں ہے ایم این اے صاحب بڑی بارک رفتاری سے لا تعداد گھوڑوں کے اندر بھیجلی پھرام کر چکے ہیں گیس کی نہیں کوشش کر رہے ہیں پانی پرامپر طریقے سے لوگوں کو ملنا ہے لوگ ہاتھ اٹھا ہٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں اور تقریباً میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سارے مسائل حل ہو گئے لیکن حل ہونے شروع ہو رہے ہیں لوگ بڑے پر امید ہیں صرف ایک ایشو ہے مہنگائی کا وہ انٹرنیشن لیویل پر ہوئی ہے اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں اپنے طور پر دے رہے ہیں کمت کام ہمارے حلقے میں ہمارے ایم اے صاحب کو ہر طریقے سے ریلیف دے رہے ہیں رمضان کے اندر باقیتہ ان کے ایک برادر ہیں ان کی چیریٹی بھی ہے اس کے حساب سے وہ پورے علاقوں میں ٹرک ٹرک موششیوں کو تارتے ہیں بخراہید میں اید میں جوڑے دیتے ہیں خواتین کی دیتے ہیں کپڑے دیتے ہیں افتاری کا سمان دیتے ہیں مطلب لا تعداد انگینات ان کی ختماتیں جو پھلوقت میں دیران ہی تکتا لیکن لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور مجھے امید ہے آئندہ بھی احمد ایم اے صاحب اپنے حلقے پر اسی طرح اپنی توجہ مرکود رکھے گے اور اپنے عوام کو تجمیان رہیں گے شکریہ مجھے احمد صاحب سے جو یہاں پہ جنرل سیکیرٹی ہیں ان کے موسیقی سکیرٹ کی حوالے سے کیا ساتھ سے جائے موسیقی 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 تیرے یہاں پہ اور ترکیہ کے کام بھی یہاں پہ ماشاءاللہ سے چھل رہے ہمارے ایسا اللہ ہمارے جو یہاں کے بطور کیوں کے لئے ہمارے جو یہاں کے بطور کیوں کے لئے ایسا اللہ ہم سوالے سے بھی آپ دیکھیں گا وہاں پہ بھی یہاں پہ پہلے بھی تنظیم تھی تقریباً انہوں نے تو یہاں پکا تو بیڑا کر دیا ہمیں تک پورے کراچھی کہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بھی ہمارے ہمارے کام شروع ہو رہا اور انشاءاللہ یہاں کے جو بھلیات ہوگی اس پہ بھی ہماری نظر ریکل اللہ کرے وہ بھی ہمیں اس سلسلے سے کن جائے ہم بہت شکر ہو جا رہے ہیں اپنے آپ جائیں گے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ ناظر ہمارے سکیم بات کرتے ہیں اس میل بھرکی صاحب سے جو کہ اینیت کو کارڈینیٹر ہے آپ جائکیر صاحب کے کارڈینیٹر ہے یہ آپ کی ٹیم کی حوالے سے اور اس کیپ کی حوالے سے کچھ بھی اوز دینا چاہیں گے تو ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے ملکس جی دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت شکریہ جیسے یہاں میں انتظام کیا گیا میرے کی منا چلا وہ بچی ہے اور بہت شکریہ صاحب کا بہت شکر خزاروں ہم نے ان سے روکیسٹ کی تھی کہ یہاں کے لوگوں کے لیے مسائل بہت ہیں انہوں نے ترقی آتے کام بھی دیئے لیکن اس کے علاوہ ہیلٹکیا بھی ہم نے ان سے روکیسٹ کی تھی انہوں نے آئی کیمپ بھی دے دیا ہمیں یعنی کہ بہت شکریہ صاحب یہ سارا جو آج دے سب کچھ ہوا کے پاس پردہ پیچھے سب سے پہلے آپ کا ہاتھ ہے جی بلکل وجہ فرماری آپ یہ جو ہے ہم لے کے آئے ہیں لوگوں کی حدمت کے لیے اور ماشاءاللہ میرے ساتھ سب لوگوں نے ساتھ دیا چمین بھائی ہیں شاہد بھائی ہیں عامر بھائی ہیں عمران بھائی ہیں وسیر بھائی ہیں ماشاءاللہ جتنے بھی آپ بھائی ہیں میرے ٹیم کے جو بھی لوگ ہیں رات میند کرنے کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کا صلاح مل رہا ہے اور لوگ بھی بہت آرہے ہیں آپ کی ٹیم کے لیے چالیاں ہوں شاہدہ 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 انشاءاللہ اسی طرح ہم کام کرتے رہیں اور آفتاب بھائی کے بہت شکر گزار ہیں اور ہم اپنے پی ٹی آئی کے ورکروں کے بھی بھی شکر گزار ہیں جو ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے ہلکے کے لوگوں کو بھی شکر گزار ہے جو ہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور اوکیلے آدمی کو یہ پیش پچ رکھ سکتا ہے اور ٹیم ورک کے ساتھ ہی کام ہوگا ہے دیکھ ورک اس کی اچھی ہوگی تو اتىں بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ ہم اسکرائیبران نیوز کے بھی شکر گزار ہے Zバ棒 نیوز کے بھی شکر گزار ہے یہ لوگ ہیں انہوں نے coverage کی ان کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہم جہاں بھی کوئی کام کر رہے ہیں اور یہ میڈیا ہوتا ہے جو اچھا اور غرا بتاتا ہے میڈیا جو ہے سب کے لیے ہوتا ہے اور انصاف اسی سے ہوتا ہے اور ما شاءاللہ ہم شکر گزار رہے ہیں دونوں چینلوں کے اور جتنے بھی چینل والے آئے ہیں جو شوشل میڈیا کے ہیں پرینٹ میڈیا کے الیکٹرونک میڈیا کے سب کے شکر گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ خصوصی طور انشاءاللہ بہت اچھا ہے اور انہوں نے عوام سے بھی سوال کیے بہت درام سے بھی سوال کیے عام آتمیوں سے سوال کیے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہمیں اور ان کی کبرج بہت اچھا ہے اور ہم ان سے بہت سوائن پر شکر بہت ناظرین اب بات کرتے ہیں ہم مزیز حسما جھانی سادہ سے جو کے دوسرے حلقے سے یہاں پہ دشیر پلائیوں سے کاف کو پاتیسپیک کرنے پیدا اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم علیکم، اللہ اللہ حسنل فرم کی رہائش ہوں اور دشری قیماری کی پرزیٹ میں اس کے کہنے کی چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ہمارے سرجانی میں بہت اچھا کام کروا رہے ہیں ہمارے حفروں بہت زبردست کام ہو رہا ہے تدکیاتی کام بھی اور یہ کیمپس کی حوالے سے بہت زبردست کیمپس لگا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں کے جب پسماندہ لوگ ہیں بہت زیادہ خوش ہیں ہمارے ایم این اے سے ایم پی اے سے اور ہمارے جو ممبران ہیں یہاں کے بہت بہت لگن اور محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو میں ان لوگ کو اپیشٹ کرنا چاہوں گی کے بعد تین رات ایک کر کے یہ ہمارے سرجانی کو بلشن کی طرح بنانا چاہ رہے ہیں اور اس پہ ہمارے اگر ایم این اے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ایک دن یہ گلشن جو ہے ہمارا ڈیفیس سے بھی بڑھتے بن جائے انشاءاللہ پاکہ جس کے رامہ بازید کوئی کیمپ وغیر آپ لوگوں نے پلانک کیے ہوئے ہیں جی ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے ہڈی کی کیمپ بھی لگ رہے ہیں اور میڈیکل کیمپ تبھی ہے اور ابھی 5 مارچ کو بھی ہمارا ایک اور کیمپ ہے انشاءاللہ اور دوسرا یہاں پہ ہماری دیر اپک کی حوالے سے بھی کیمپ لگ رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیو ملے اور ان کے گھر میں جو پرابلم شہر ہیں بجلی کی حوالے سے وہ دور ہو اور انشاءاللہ ہمارے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب وہ پرابلم شہر ہیں وہ کیمپ میں سارے سب کی سوکشن پچھے ہیں انشاءاللہ بیل کو انشاءاللہ ضرور کریں گے اور بہت زیادہ آسانی سے ان کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں تاکہ ان کی گھر میں ملتے ہیں اور جو لوگ محروم ہیں لائٹوں سے اور بھی چیزوں سے دشواری ہیں ان کو وہ دور کرنے کی ہمارے کو بھر پر کوشش کر رہے ہیں نادرین آپ نے ریکھا کہ PKI کے مرکز آپ نے اپنی تمام سرویسز ان کے ہے بیانتداری اور امانداری سے کریں اور بہت زیادہ بیلنگ ہے اپنے اپنے حلقے کو بروم کرنے کی سرجانی سیکٹر ایلون میں پی ٹی آئی کے ذمہ داران کی جانب سے فری آئی کیمپ لگایا گیا جس میں علاقے کی عوام نے آنکھوں کا موپ چیک اپ کروایا اور نظر کے چشمے بھی تقسیم کیے گئے عوام نے پی ٹی آئی کے ایم اے اے آفتاب جانگیر کے کارڈینیٹر اسمائل بھٹی مقصود حسن اور پی آرو ندیم ملک کماری ڈسٹک کی صدر اسمہ جانگیر کا شکریہ آدھا کیا نیوز ٹھپل اے اسکائی ون نیوز اے ڈی موسیقی 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 سرجانی سیکٹر الون میں پی ٹی آئی کے ذمہ داران کی جانت سے پھری آئی کیمپ لگایا گیا جس میں علاقے کی عوام نے آنکھوں کا موپ چیک اپ کروایا اور نظر کے چشمے بھی تقسیم کیے گئے عوام نے پی ٹی آئی کے ایم اے آفتاب جہانگیر کے کارڈینیٹر اسمائل بھٹی مقصود حسن اور پی آرو ندیم ملک کماری ڈسٹک کی صدر اسمہ جہانگیر کا شکریہ آدھا کیا نیوز ٹرپل اے اسکائی ون نیوز اے چڈی موسیقی 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 سرجانی سیکٹر الون میں پی ٹی آئی کے ذمہ داران کی جانب سے پھری آئی کیمپ لگایا گیا جس میں علاقے کی عوام نے آنکھوں کا موپ چیک اپ کروایا اور نظر کے چشمے بھی تقسیم کیے گئے عوام نے پی ٹی آئی کے ایم اے نے آفتاب جہانگیر کے کارڈینیٹر اسمائل بھٹی مقصود حسن اور پی آروں ندیم ملک کماری ڈسٹک کی صدر اسمہ جانگیر کا شکریہ آدھا کیا نیوز ٹھپل اے سکائی ون نیوز ایٹھ ڈی موسیقی موسیقی موسیقی